اسلام علیکم اسپائرنٹس وہ مسلم دنیا میں مشرق وستہ سے لے کر جنوبی ایشیا تک محسوس کیا گیا تو یہ جو پیریٹ تھا اس میں سوفیت کا یعنی یہ سنہری دور کہلاتا ہے جو اہم صوفی مفقرین تھے شعورہ تھے اور ان کے تحریکوں کی جو بھرتی ہوئی تحریکوں کا اسے دور سمجھا جاتا ہے تو سوفیت کا اروج کا بہت 13 سنچری کے دوران جب سوفیت کی مقبولیت ہوئی تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا کیونکہ لوگوں نے خدا کے ساتھ تلاش کی جو مذہبی رسم و رواد سے بھی بالا تر ہو اور اس دور کے جو سیاسی عدم استقام تھا یا سماجی طور پر ہنگا مر آئی تھی تو بہت سے لوگوں کو سوفی تعلیمات کی اس چیز نے متوجہ کیا تھا تو اس کے ہم 13 سنچری کے اندر جو سوفیتزم کے فیچرز ہیں جو سوفی شخصیات ہیں اس کی صدی کی تو اس میں کئی نمائی طور پر سوفی علماء نظر آئے شعورہ اس میں انہوں نے اروج پایا تو جلاودین رومی بھی ان میں کے اندر شامل تھے ایک وہ فارسی شاعر تھے اور سوفی تھے روم کی جو شاعری تھی انہوں نے محبت الہی اتحاد اور جو باطنی غور و فکر ہے اس کے اوپر انہوں نے زور دیا تو ان کی جو تصنیف ہیں جسے تصنیف ہیں مصنوی جو آج بھی اسلامی اور غیر اسلامی جو یعنی ثقافتیں ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہیں اس کے علاوہ جو یعنی ابن عربی تھی ایک عظیم ابن عربی جو تھے عظیم صوفی فلسفی جو اسپین سے تھے اور ابن عربی کی جو تعلیمات ہیں وہ ویدت الوجود کے خیال کے اوپر مرکوز تھی اور جو یہ بتاتی ہیں کہ تمام وجود جو ہے وہ الہی کا ریفلیکشن ہے اور اس کے علاوہ جو شیخ عبدالقادر جلانی تھے تو وہ کچھ پہلے جو پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی جو تعلیمات تھی وہ تھرٹین سنچری میں بڑی سطح کے اوپر پھیلی تھی اور انہیں قادری صوفی سلسلے کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو صوفی سلسلے کا پھیلاؤ ہوا اس میں یعنی کہ صوفی سلسلے پھیلے تھرٹین سنچری میں تو مطلب صوفی سلسلوں میں تاریخات کا عروج ہوا جو روحانی جو رہنما تھے یعنی شیخوں کے تحت پیروکاروں کو منظم کرتے تھے تو کچھ اس کے اندر سلسلے شامل تھے جس طرح سے قادری سلسلہ ہے تو یہ خیرات اور غریبوں کی مدد کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے اور اس کے بعد جو چشنی سلسلہ تھا یہ جنوبی ایشیا میں مشہور تھا اور محبت اور رواداری کے اوپر یہ زیادہ فوکس کرتا تھا اس کے علاوہ سہروردی سلسلہ تھا یہ مشرق وستہ اور انڈیا میں پھیلا اور عملی روحانیت کی وقالت کرتا تھا اس کے علاوہ اس میں جو صوفی پریکنسز تھیں صوفی طریقے تھے اس دور میں تو صوفی طریقے جو تھے وہ روح کی پاکیزگی اور خدا کی قریب ہونے کے لئے تھے تو اس کے اندر جو طریقے شامل تھے ان میں ایک شامل تھا ذکر کا یعنی ریمیمبرنس آف گوڈ خدا کے ناموں کو بار بار اس کو دہرانا چاہے خموشی سے ہو یا پھر بلاند آواز سے تو تاکہ ہمیشہ الہی سے جڑے رہیں اور اس کے بعد سما یعنی موسیقی اور شاعری سننا تھا تو موسیقی اور جو شاعری تھی اس کو روحانی یعنی غروفی کر کے علاہت کے طور پر استعمال کیا گیا خاص طور پر جو صوفی سلسلے تھے ان کی محفلوں میں اور اس کے علاوہ جو اس کے صوفی طریقے کے اندر شامل تھا مراقبہ اور کوشہ نشینی تو جو بہت سے صوفی تھے انہوں نے اندرونی روحانی ترقی یعنی ترقی کے اوپر انہوں نے توجہ دی اور انہوں نے توجہ مرکوز کرنے کے لئے مراقبہ اور علاقہ تھالہ گرینے کی جو یعنی اوقات تھی ان کی پریکٹس کی سو امپیکٹ اون سوسائیٹی اینڈ کلچر تو اس کے علاوہ سماجی اور ثقافتی اثرات کیا رہے صوفیزم کے صوفیت کے محبت روہداری اور روحانیت پر زور نے ایک بڑی جو پیروی تھی اس کو متوجہ کیا اس میں اہم کیدار ادا کیا برنگنگ کلچرل ڈیوائیڈ ثقافتی فرقوں کو جوڑنے میں کیدار ادا کیا جو صوفی تیچنگز تھی صوفی تعلیمات تھی اور نسلی اور لسانی حدود کو عبور کر گئی تھی اور مطلب علاقوں میں اتحاد کو انہوں نے فروغ دیا تو اس کے علاوہ جو عدب اور اس کو مزید وسیع کیا جبکہ صوفی تصورات نے اسلامی فن اور تعمیرات کو متاثر کیا سو اسلام کی ترویج ہوئی صوفیزم سے جنوبی ایشیا میں جنوبی ایشیا سے جو علاقے تھے جنہیں صوفی مبالغین تھے انہوں نے اپنی محبت اور امن کے پیغام کے ذریعے اسلام کی ترویج میں اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم تیدار ادا کیا سو تھرٹین سنچری میں جنہیں جو صوفیت کے لیے ایک تبدیلی کا ایک دور تھا تو اس کے جو صوفیات تھے وہ طریقے اور سلسلے روحانی اور ثقافتی زنگی کے اوپر ان کے کافی گہرے اثر چھوڑ گئے اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں سو یہ تھا تھرٹین سجنے کے اندر صوفیزم اور نیکس ہمارا کوسٹن ہے اسٹیمیٹ دا ہندو ریفورمیس اور پولٹیکل وومنٹس اور سلسلہ اور سیاسی تحریکیں انیسویں اور بیسی صدی میں کیسی رہی انیسویں اور بیسی صدی میں ہندوستان میں جو اہم ہندو اسلہ اور سیاسی تحریکیں تھی وہ ابری تھی جو سماجی مسائل کو حل کرتی تھی ہندو ثقافت کو انہوں نے زندہ کرنے کے لیے کام کیا انہوں عبادیات حکومت کے ساتھ جو معاملے تھے ان کا تین تمام معاملات کے لیے وہ کوشن رہے تو یہ جو مومنٹس تحریکیں تھی وہ نہ صرف ہندو معاشرے کو ایک شکل دینے میں مددکار ثابت ہو تھی بلکہ مسلم جو معاشرہ ہے اس پر بھی اثرات مرتب تھی اس دیبیٹس میں ہم دیکھیں گے اہم تحریکوں کو ان کے مقاصد کو ڈسکس کریں گے اور مسلم کمیونٹی کے اوپر ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیں گے سو اہم ہندو جو تحریک کی گئی برہم جو برہم سماج تھا 1828 میں یہ قائم ہوا 1828 میں اور اس کے فاؤنڈر کون تھے راجہ را مہن مہن رائے یہ اس کے بانے تھے اور اس کا objective کیا تھا کہ ہندو معاشرے کی اصلاح کرنا یہ اس کے مقاصد تھے اور ایک خدای یعنی سماجی برابری اور اقلیت کی تشہیر کرنا اور خواتین کی حقوق کے لئے اس نے مقالت کی اور بدھ پرستی کو مسترج کر دیا اب اس جو اصلاحی تحریک دی اب اس کا impact کیا بڑا کہ اس نے جو علمی مبایسے تھے یعنی ان کی حسلہ بلائی کی اور جو مسلم اصلاح پسند ان کو بھی اسی طرح کے سماج اصلاح میں شامل ہونے کی ترہیب دی اس کے بعد دوسری تحریک تھی آریا سماج کی ایٹین سیونٹی فائیو میں یہ قائم ہوئی تھی اور اس کے جو بانی تھے وہ سوامی دیانت سروسطی تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے کہ جو وید ہے وید کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے سماج اصلاح کی جائیں اور اقائد اور جو خرافات ہیں اس کی بھی مخالفت کی جائے اور اس کا impact کیا پڑا کہ اس نے جو تعلیمی تحریکار تھے ان کا غاز کیا جو مسلمانوں کو اپنی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی طرح اس نے ترقیب دی اس کے علاوہ اہم تحریک تھی رامش کن مشن 1897 میں قائم ہوا اور اس کے جو بانی تھے وہ سوامی ویبیک اندہ تھے تو ان کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ویدانتی جو فلس میں تھے ان کو انہوں نے پرموٹ کیا اور سماجی جو خدمات تھی اور بین المذہب دائلوگ تو یہ مقالمے کرنا اس کے مقصد میں شامل تھا اور امپیٹ کیا پڑا اس تحریک کا اس نے ہندو میں اتحاد کا احساس پیدا کیا اور جو سماجی خدمات تھی اس اس کے اہمیت کو بھی ہائلیٹ کیا جو مسلم اصلاحی تحریک پر بھی اثر انتاز ہو سو یہ اہم تحریک تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل وومنٹس کونسی تھی جو سیاسی تحریک تھی ہندوستانی قومی کانگریس قائم ہوئی پہلی تحریک تھی ایٹین ایٹی سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلی تحریک کی مسلمانوں کے اوپر یعنی کیا اثرات ہوئے اس تحریک تو ابتدائی طور پر جو شمولیات ہیں وہ بات میں کانگریس نے مسلم مسائل کے حوالے سے سامنا کیا جس سے سیاسی شناح کی راہ ہوئی اور آل انڈیا مسلم لیگ پولیٹیکل مومنٹ میں دوسری بڑی مومنٹ تھی نائنٹین زیرا سکس میں یہ قائم ہوئی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کو فروغ دینا اب مسلم لیگ جو پولیٹیکل مومنٹ سے اس کا امپیکٹ کیا تھا کہ اس نے ہندو سیاسی جو تحریک تھی ان کا جواب دیا اور مسلم شناف اور نمائنگی کی ضرورت کے اوپر دیا اس کے علاوہ تحریک تھی ہندو محاسبہ کی جو کہ نائنٹین فیفتین میں قائم ہوئی تھی اور اس کے اوبجیکٹیوز کیا تھے ہندو کو متحد کرنا اور ہندو قومی حکومت کو فروغ دینا کانگریس کی سیکلر پیلیسیوں کی مخارفت کرنا امپیکٹ اون مسلم اس نے فرقہ ورانہ کشیدگی میں اضافہ کیا کیونکہ اس کے نظریات اکثر مسلم مفادات کے ساتھ متصادم تھے پہلا امپیکٹ ہے سوشل امپیکٹ یعنی سماجی صراط میں اگاہی تو اسطلاحی جو سماجی اقتصادی ادم توازن پر توجہ دینے کی ترقیب تی ریفارم مومنٹس کونسی تھی اسطلاحی تحریک تو سرسید احمد خان کی قیادت میں علی گر تحریک جیسے تحریک نے ہندو جو اسطلاحی خیالات سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں جدید تعلیم کو فروغ دیا سیاسی تبدیلی آئی امرجنس اف سپریٹ ایڈنٹیز علیدہ شنافتوں کا ابھار ہوا ہندو اسطلاحی تحریک اور ان کے جو سیاسی سرگرمیاں تھی انہوں نے مسلمانوں کو علیدہ سیاسی شنافت کی تشکیل کی طرف راغب کیا جو پاکستان کی طلب کی طرف لے گئے اس کے بعد اس میں پھر کا ورانہ سیاست تھی یعنی ہندو جو قومی تحریک تھی خاص طرح جو ہندو محاسبہ سے تھی تو ایک فرقہ ورانہ انہوں نے محول پیدا کیا پھر جس نے مسلم سیاسی حکمت حکمت اثر ڈالا لین انٹر کمینٹی ریلیشنز تو بین المذہب جو تعلقات تھے یعنی جو کشید کی اور اتحاد سابقہ دور کشید کی تھی وہ پیدا کی جو فرقہ ورانہ ہمانگی پر اثر انداز ہو دین ڈالوگ ان 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 سٹینننگ سم ریفار مومن پرموٹی انٹر فیت دیالوگ ریلیشنز بیوین ہندو اور مسلم باز جو اسلاحی تحریکات تھیں انہوں نے بین المذہب جو مقال میں انٹر فیت دیالوگ سے ان کو پرموٹ کیا جو ہندو اور مسلم تعلقات کے اوپر انہوں نے مصبت اثر ڈالا سو نائنٹین اور ٹوئنٹی سنچری کی جو ہندو اسلاحی اور سیاسی تحریک تھی انہوں نے ہندوستان کی سماجی اور سیاسی منظر نامے کو فاضح طور پر شکل دی اور جو یعنی ان کی کنٹیبیوشن تھی سناکتوں کی پیچھتگی کو انہیں نے پیدا کیا جو پھر بلا خیر جو قوموں کے مطالبے کی جانب بھی لے گیا سو ان تحریک کو سمجھ ہندوستان میں جو ہندو مسلم تعلقات ہیں اس کی تاریخی تناظر کی تفہیم کے لئے بہت اہم سو نیکس ہمرا کوسسن ہے اس کے دور میں مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا نینٹین تھرٹی سیون سے نینٹین تھرٹی نائن کے دوران کانگریس جو پارٹی تھی برطان ہندوستان کے کئی صوبوں میں اقتدار میں آئی تھی اور یہ اہم سیاسی تبدیل تھی لیکن اس دوران جو مسلمان تھے ان کے لئے مختلف چیلنجز تھے ان کو ساری مشکلات سامنا کرنا پڑا تھا کانگریس حکومت کے دور میں مسلمانوں کی بنیادی مشکلات کیا تھی جو بھی تقریبات کی ان کو کس طرح سے ہائیلائٹ کیا گیا پولیٹیکل مارجنلزیشن تو ایکس تھی اکثر مسلم مفادات کو نظر انداز کرتی رہی تو مسلمانوں کو اہم سیاسی عوضوں سے باہر رکھا گیا پھر جس کی وجہ سے جو فیصلہ سازی تھی اس کی عمل میں ان کی شمولیت کام ہو گئی مسلم مسائل کو نظر انداز کیا گیا کانگریس حکومت بنیادی طور پر مسلمانوں کے مسائل جیسے حقوق اور سماجی فلح ببود کو نظر انداز کرتی رہی اور اس سے مسلمانوں کے اندر اور مجوسی کا احساس پیدا ہوا تو پھر مسلمانوں کو حکومت کی ملازمت تھی اور تعلیم ادارے تھی ان میں کافی ان کے اندر فرق رکھا گیا ان کو بہت ساری دس کرمینیشن کا سامنا حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی تھی جس کی وجہ سے اقتصادی طور پر مسلمانوں کے مسائل بڑھ گئے تھے اور فرق ورانہ تناؤ ہوا یعنی اس دور میں جو فرق ورانہ تناؤ تھا اس کے اندر اضاف ہوا جو کانگریس کی ایسی پالیسی کی وجہ سے ہوا جو ہندو علاوہ کانگریس نے مسلمانوں کو جو مسلمانوں کی ثقافت تھی اس کو بھی ثقافت لحاظ سے بھی نظر انداز کیا اور کانگریس حکومت نے مسلم ثقافت اور مذہبی بیرسے کو فروغ دینے اور محفوظ رکھنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا یہ جو ان کے بہتنائی تھی اس نے مسلمانوں کے اندر احساس بے بسی کو پیدا کیا پھر اس کے علاوہ جو ہندو ایڈیالوجی تھی یعنی کانگریس کی جو ہندو قوم پرست تھی اس کے ساتھ جو بست کی تھی جو ونائی ساوار کر جیسے رینما تھے تو ان کی موجود کی نے مسلمانوں کے اندر خوف اور حراس پیدا کر گیا تھا بہت سے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی شناح خطرے میں ہے پھر 1939 میں اسطیفہ کا جشن بنایا گیا جب کانگریس حکومت اسطیفہ ہوا 1939 میں تو کانگریس حکومت نے دوسری جنگ عظیم میں انڈیا کو شامل کر کے برطانی جو فیصلے تھے اس کے مسلمانوں کے کمینٹی کے لیے ایک موڈ کی علامت کے طور پر اس کو دیکھا گیا تھا سو پبلک سیلیبریشن جو عوامی جشن منایا گیا اس میں مسلمانوں نے سطیفہ کا جشن جو گیترنگ اور باقی دعاوں کے ذریعے منایا اور اس کو اپنی کمینٹی کی فتح کے طور پر میں اضافہ ہوا تو اس ریزائنیشن نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر یعنی ارگنائز ہونے کی تحریک تھی جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کی حمیت بڑھنے لگی اور بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ کو اپنے مفادات کو صحیح نمائندہ جماعت سماج شروع کیا اور جسے مستقبل کی سیاسی تحریک کی ارہا بھی ہمار کی سو کانگریس حکومت کے دور میں مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں وہ سیاسی بے اتنائی سماجی فرق اور ثقافت نظرانداز سے بھرپور تھی سو نائنٹین تھرٹی یا نائن میں کانگریس حکومت کا جب اسطیفہ آیا یہ دور مزید سیاسی منظم ہوئے اور ازاد مسلم ریاست کے طلب کے لئے زمین ہمار کرنے کا باعث بنا نیکس ہمارا کوسسن ہے پروویجن آف نیرو ریپورٹ موسلم ریسپونس تو نیرو ریپورٹ اور مسلمانوں کے اوپر اس کے اثرات کیا تھے نیرو ریپورٹ جو انیسو اٹھائیس میں تیار کی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ برطانوے ہندوستان کے لئے جو آئین اصلاحات ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کی جو شکے تھی ان کا مسلمانوں کے اوپر کافی اثر پڑا جس کی وجہ سے جو مسلم کمینٹی تھی ان میں کافی تشویش پیدا ہوئی مخالفت پیدا ہوئی اس میں ہم ڈیبیٹس کریں گے کہ شکوں کا جائزہ لیں گے اور جو مسلمانوں پر اثر انداز ہوئی مسلم کمینٹی کی جانب سے ان کا رد عمل کیا تھا نیرو ریپورٹ کی جو اہم شکیں تھی ان میں الگ انتخابی حلقوں کا خاتمہ تھا تو ریپورٹ میں مسلمانوں کے لئے الگ جو ہلقے تھے انتخابی حلقے تھے ان کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی جو پچھلے ریفارم تھی ان میں یہ قائم تھے پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہندووں کے ساتھ مسترکہ انتخابی حلقوں میں ووٹ دالیں گے جسے ان کی سیاسی نمیانگی میں کم ہی آئے گی پھر دوسرا جو اس کے اندر پوائنٹ تھا یعنی کہ ہندو اکثریت کی بالا دستی ہوئی نیرو ریپورٹ نے اکثریت نظام پر زور دیا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان خدشات کو جنم دیا کہ ان کے مفادات کو ہندو اکثریت کی طرف سے نظر انداز کیا جائے گا اس کے سی آواز کو مزید کمزور کر رہی گی سو اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو مناسب نمائنگی نہیں ملے گی جس سے ان کے پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوگی پھر کلٹرل ان ریلیجیس رائٹس کے بارے میں کہا گیا کہ نیرو ریپورٹ نے کہ نیرو ریپورٹ نے مسلمانوں کے ثقافتی اور مذہبی حقوق کے لئے مناسب تحفظ کی زمانت نہیں دی اور اس عدم تحفظ نے ثقافتی جو انٹیگریشن تھی اور مذہبی ایڈنٹیفیکیشن تھی اس کے نقصان کے خرشات کو بڑھا دیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کانگریس رینما تھے جوار لال نیرو ان کی طرف سے جو ریپورٹ پیش کی گئی تھی تو یہ تمام نقاط مسلمانوں کے خلاف تھے تو مسلمانوں کے اوپر کیا ایمپیکٹ پڑھا اس نیرو ریپورٹ کا آل انڈیا مسلم لیگ اور باقی مسلم ارگنیزیشن تھی انہوں نے نیرو ریپورٹ کی سختی سے اس کو مسرط کر گیا اور انہوں نے اسے مسلمانوں کی حقوق اور نمائنگی کو کمزور کرنے کی کوشش کو سمجھا سو جو اس کے اندر الاغ انتخابی حلقے تھے ان کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا تھا تو اس میں اس ریپورٹ کے جواب میں مسلمانوں نے الاغ انتخابی حلقے کی بحالی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے دلیل دی کہ الاغ انتخابی حلقے مناسب سیاسی نمائنگی کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے نئے اتحادیوں کی تشکیل ہوئی یعنی نیرو ریپورٹ کی جو اس کو مسترد کر دیا گیا اس نے مسلم لیگ کی طاقت کو بڑھایا اور اس کی قیادت کی حمایت میں اضافہ کیا بہت سے جو مسلمان تھے وہ مسلم لیگ کے زیر سایہ متحد ہوئے اور اپنے حقوق اور مفادات کے لئے انہوں نے وقالت کی پھر الگ قوم کے لئے نیرو ریپورٹ سے ادم اتمنان نے مسلمانوں کے درمیان ایک الیدہ قوم کے لئے بڑھتے ہوئے جس بات کو پیدا کیا پاکستان کے مستقبل کے مطالبات کی بنیاد بن گیا اور مسلمانوں کی حقوق کی علیدہ سیاسی شناخت کے لئے تھے سو جو نیرو ریپورٹ تھی اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے گہری اثرات مرتب کیے خاص طور پر اس کی شکوں کے حوالے سے جو انتخابی حلقوں اور نمائند کی کے بارے میں تھی مسلم ریسپونس مسلم پولیٹیکل اویرنیس مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ مستردی تھا اور اپنے حقوق کے لئے بھرپور وقالت پر مشتمل تھا جس نے ان کے سیاسی اگاہی کو بھی بڑھا دیا اور انتخاب جو نمائند کی جانب اہم قدم تھا اور برطان ہندوستان میں مسلمانوں کے جو مقصود سیاس حقوق اس کی شنافت کی جانب بھی یہ اشارہ کرتا ہے اس پاکستان پاکستانی قیادت کا امتحان تھا اس کے اوپر بحث کریں اس پاکستان پاکستانی پاکستانی لیڈرشپ مشرقی پاکستان جو ابو بنگلہ دیش ہے تو اس کی صورتحال پاکستانی قیادت کے لیے اہم امتحان ثابت ہوئی اس حکومت کو سیاسی سماجی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس بات کو ہائلائٹ کیا کہ قیادت مشرقی صوبے کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے سو اس کی اہم خصوصیات کیا تھی بیک گراؤنڈ آف ایس پاکستان یو گرافیکل انڈ ڈیمو گرافی کانٹیکسٹ تو مشرقی پاکستان جو تھا وہ ملک کے مشرقی جانے واقع تھا اور جو مغربی پاکستان سے تقریبا سولہ سو کلومیٹر بھارتی سر زمین کے ذریعے علیدہ تھا سو اس کی عبادی میں زیادہ تر بنگالی شامل تھے جو پاکستان میں اکثریت رکھتے تھے لیکن سیاسی منظر نامے میں انہیں نظر انداز کیا جاتا تھا اس کے علاوہ معاشی فرق تھا جو مشرقی پاکستان تھا وہ اقتصادی طور پر اہم تھا جو پاکستان کی برامدات میں کافی حصہ ڈال رہا تھا خاص طور پر جو اور چاول کی مثلوں سے اور اس کے بوجود اس علاقے کو مغربی پاکستان کی نسبت کم سرمایہ کاری دی جاتی تھی کم ترقی ملی جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی میں پیچین بار گئی پھر پولیٹیکل چیلنجز تھے یعنی سیاسی چیلنجز سے سیاسی نمہیندگی کی کمی تھی مغربی پاکستان کی قیادت نے مشرقی پاکستان کی آوازوں کو اکثر نظر انداز کیا جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی میں بیچین ہی پیدا ہوئی اور اس کے علاوہ سیاسی جو فیصلے تھے بغیر مشرقی نمہیندگی کی کیے گئے جو مشرقی پاکستان کی مفادات اور مسائل کو بھی کمزور کرتا تھا پھر زبان کی تحریک چلائی گئی اردو کو جب قومی زبان کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش نے مشرقی پاکستان میں بڑی سطح تیو پر مظاہروں کو جنم دیا جس کی وجہ سے انیس سو پچاس اور جس کی قیادت نے مصر جواب نہیں دیا پھر لیڈرشپ ریسپونس قیادت کا رد عمل کیا تھا ناکس اقدمات کیے گئے تھے مشرقی پاکستان کی شکایات کی حوالے سے پاکستانی قیادت کا جواب اکثر ناکافی تھا اور رد عمل پر مبنی تھا بجائے اس کے بہتر قدم تھے سو اس کے بعد جو ملٹری ایکشن تھا یعنی فوجی فوجی کاروائی جو تھی سورتحال 1971 میں اس وقت شدید ہو گئی تھی جب وہ پاکستانی فوج نے بنگالی آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے اپریشن سارچ لائٹ شروع کیا تھا اور یہ اپریشن جو تھا پور انسانی بہران کی وجہ بنا تھا بلکہ قیادت کی ناکامی کو بھی اس نے ہائیلیٹ کیا کہ وہ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں ناکام رہے قیادت کی ناکامی کے نتائج کیا بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا پاکستانی قیادت کی مشرقی پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی نے مارچ 1971 میں بنگالیوں کی طرف سے ازادی کی اعلان کیا سبب بنا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ نے بنگلہ دیش کے نتیام کی باعث بنا جو پاکستان کے لیے اہم نقصان تھا امپیکٹ اون نیشنل ایڈنٹی اس کے علاوہ قومی شناخت دو پر اثر پڑا مشرقی پاکستان کے نقصان نے پاکستان کی قومی شناخت پر اہم سوالات اٹھائے اور اس کی قیادت کی جو معصریت تھی اس کو چیلنج کیا سو قومی تحاد کو برقرار رکھنے میں ناکامی نے پاکستان کے سیاسی دانچے میں گیرے مسائل کو کو دور کیا جائے سو یہ جو سیاسی نمیند کی تھی اس کو یقینی بنایا گیا اور قومی اتحاد کو فروغ دینا ضروری تھا سو مشرقی پاکستان کی جو خواہشات تھی ان کو تسلیم کیا جانا ضروری تھا ان کا جواب دینے میں ناکامی نے ایک علمی جو الہدگی کی شکل مولیتی حکمرانی ہے اور ڈیویسٹی ہے اس میں اتحاد کی ضرورت کو سمجھنے کے لئے ایک اہم لیسن ہو اکبر نے برسغیر میں قومیت کیا میں ناکامی کیوں حاصل کی اکبر اعظم مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا اور اپنی رواداری اور جو انٹیگریشن ہے اس کی پالیسوں کے لئے یہ مشہور ہوں اس کے باوجود کہ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ برسغیر میں ایک مستقل قومیت کا قیام کرنے میں ناکام رہا اگر ہم اس کا تاریخی منظر دیکھیں تو ٹوٹا ہوا سیاسی منظر نامہ نظر آتا ہے یعنی اکبر کے دور حکومت میں ہندوستان مختلف ریاست مختلف ثقافتی لہسانی اور مذہبی شنافتوں کی موجود کی ایک مشترکہ شنافت کو فروغ دینے میں مشکلات پیدا کی رائز ریجنل پاور ریجنل پاور رائز مرد تھا سکھ مانٹین ایر اٹوانومی مغالا و ڈومینن ریجنل ایڈنٹیتی 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 تو اس کے اندر جو علاقائی طاقتیں تھیں جیسے کہ راجبوت مرد اور سکھ یہ اپنے خود مختاری برقرار رکھنے میں کام جاب رہی اور یہ علاقائی شنافتیں اکثر کسی مشترکہ کومی شنافت کے اوپر فوقیت رکھتی تھی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اکبر جو مغلی تیسرا بادشاہ تھا اس کی پالیسیاں رہیں مذہبی رواداری کی اس کی پالیسی تھی اکبر نے مذہبی رواداری کی پالیسیوں کو فروغ دیا جسے دین الہی کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کو مقصد کیا تھا کہ جو مطلب مذہب ہیں ان کے ایلیمنٹس کو یگ جگ کیا جا تو اس نے مطلب کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ ہرمنی کو فروغ دیا لیکن یہ قومی شناخت کی تشکیل میں مددگار ثابت نہیں ہوئی دین ثقافتی جگ جہتی ہے اکبر نے اپنے سلطنت میں مطلب ثقافتوں کو عظیم کرنے کی کوشش کی فارسی پان اور عدب کو انہوں نے فروغ دیا یعنی کہ ثقافتی پالیس یہ انتظامی کنٹرول کے لئے زیادہ تھی سو قومی شناخت کے اوپر اگر ہم اس کا محدود اثر دیکھیں تو قومی زبان کی عدد موجود تھی یعنی قومی زبان دوسرے ممالک کی طرح برسگیر میں کوئی مشترکہ قومی زبان نہیں تھی جو دوسرے پاپولیشن کو متحد کر سکتی تو اس کے علاوہ جو علاقائی زبان تھی وہ تو موجود تھی لیکن ان کی موجود کی نے مشترکہ جو قومی گفتگو تھی اس کی ترقی کو روک دیا اس کے علاوہ سیاسی اتحاد کی کمی تھی اکبر کی سلطنت زیادہ تر علاقوں کا مجموع تھی نہ کہ ایک متحد قوم ریاست مغل انتظام نے کنٹرول برقرار رکھنے پر زیادہ توجہ دی بجائے اس کے کہ وہ عوام میں اپنے وابستگی کا احساس پیدا کرے اکبر کے بعد کا دور کیا سا تھا مغل حکومت مغل طاقت کی کمی ہوئی اکبر کے موت کے بعد مغل سلطنت میں زوال آیا جس کی وجہ سے علاقائی جو شناخت تھی اور بھی مضبوط ہو گئے سو دیس فرگمنٹیشن اللہ ریجنل ایڈنٹی تو گرو سٹرونگر اوبر شیڈنگ اینی ایرمینٹ اف اکبر اٹیمٹ ایت نیشنال ایجم سو یہ جو ٹوٹ پوٹ کی علاقائی اشناکتے تھی ان کی اروج کی راہوار کرتی ہے جو اکبر کی قومیت کی کوششوں کو بھی مدہم کر دیتی ہے نئی تحریکوں کا اوبھار آیا جیسے جیسے مغل سلطنت کمزور ہوتی گئی نئے قومی تحریکیں اوبھرنا شروع ہیں فاسٹر پر نینٹین اور ٹوینٹی سنٹری میں تحریکیں اکثر مغل بولسے کو مصرد کرتی تھی اور علاقائی اور مذہبی شنافتوں پر توجہ دیتی تھی اکبر کی جانب سے برسغیر میں قومیت قیام ناکامی کی وجہات میں کچھ عوام شامل ہیں جس کے اندر ہے کہ ٹوٹ ہوا سیاسی منظر نام تھا مشتر کا زبان نہیں تھی اس کی عدد موجود کی تھی سیاسی اتحاد کی کمی تھی اور اس کی پالیسیاں ان کے وقت کے لئے ترقی پسند تھی ایک اہم جو امانگ قومی شناف تھی اس کی تشکیل کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے بجائے برسغیر کی علاقائی اور سقافتی جو دواستی تھی اس نے ایشو کشمیر کے مسئلے کے پاس منظر میں بھارت پاکستان کے تعلقات کا جائز علی کشمیر کا مسئلہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے ازادی کے بعد دونوں ممالک درمیان ایک اہم تناظر رہا ہے اور یہ تناظر نہ صرف ان کے صفحاتی تعلقات کو متاثر کرتا بلکہ کئی جنگوں کی وجہ بھی بنا ہے اور یہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تین جنگ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ مذاکرات کے اندر اور تعلقات کو بہتر بنانے کے اندر بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے اگر ہم کشمیر کے مسئلے دیکھیں تاریخی پر سے منظر تو 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے دوران ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پھر پاکستان میں شامل ہو جائے لیکن جو جمع کشمیر کے حکمران تھے مہاراجہ حریسنگ انہوں نے ابتدا میں یعنی آزادی کا انتخاب کیا لیکن بعد میں پاکستان یعنی کہ کشمیر وار ہوئی تھی 1947 1948 تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پہلی جنگ تھی جس کا نتیجہ قوام متحدہ کے مداخلات کے ساتھ جنگ بندی میں نکلا تھا جس نے لائن آف کنٹرول یعنی LOC قائم کی مگر تنازع حل نہ ہو سکا اور انڈیا نے کشمیر کے تقریبا دو تاہیصے پر کنٹرول برقرار رکھا ہے جبکہ پاکستان نے باقی علاقے پر قبضہ کر لیا مجودہ صورتحال کے اگر ہم بات کریں تو تنازعات جاری ہیں کشمیر کے مسئلے نے مزید دو جنگ جنگ اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ کے جھڑپوں کو جنم دیا ہے کشمیر دون ملکوں کے مستقبل کے اوپر مختلف آراں ہیں بھارت اسے اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے جبکہ پاکستان کشمیروں کے حق خود اراد کی حمایت کرتا ہے انسانی حقوق کے مسائل ہیں اس علاقے میں انسانی حقوق کی خلاوزیاں مزید خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عالمی سطح پر کشمیری عوام کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے اوپر کافی تشویش باڑھ رہی ہے سو بھارت اور پاکستان تعلقات پر اگر اس کے اثرات دیکھیں سب سے پہلے یہ یہ ہے سفارتی تناؤ آیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دو طرف تعلقات میں مرکز موضوع ہے جو اکثر امن مذاکرات اور باقی معاملات میں بھی تاون کو متاثر کرتا ہے دونوں جانب جو فوجی جھڑپے ہیں وہ تناؤ کو بڑھا دیتے ہیں جس سفارتی جو پیش رفت رک جاتی ہے سو ریجنل سیکیورٹی تھریڈ ہیں علاقائی سلامتی کے خطرات ہیں جنہی جاری جو تنازہ ہے انڈیا اور پاکستان کے دن کشمیر کے مسئلے پر بڑی سلامتی دھمکی ہے جہاں دونوں مالک ایٹ میں ہتھیار رکھتے ہیں سو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بڑے فوجی جھڑپوں میں بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کے علاقائی اور عالمی استقام کو متاثر کا سکتا ہے سو کچھ ریکمین ڈیشن ہیں جنہی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لئے تو پاکستان اور انڈیا کو پورا امن مذاکرات کرنے چاہئے اور جس میں کشمیر کے مسئلے کو امن سے بات چیز میں اوالین اس کو ترجیح دی جائے سو سالسی کی حصیت سے تنظیم ہیں یا پھر جو نیوٹرل کنٹریز ہیں غیر جانب در ملک ہیں تو ان کی شمولی سے بات چیز میں سہول کرام کی جائے سکتے اس کے علاوہ خود مختاری اور خود ارادیت کو ترجیح دی جانے چاہیے انڈیا کشمیر کو زیادہ خود مختار دینے پر گھر کر سکتا ہے جس مقام حکومت اور فیصلے کرنے کا اختیار ملے گا ایک ازاد ریفرینڈم عالمی نگرانی میں کرایا جا سکتا ہے کشمیری عوام کی خواہشات کا اندازہ لگایا جا سکے اس کے علاوہ انسانی حمدردی کے جو اقدامات ہیں دونوں مالک انسانی حمدردی کے اقدامات کو ترجیح دینی چاہیے جس میں جنگ بندی کے معاہدے شامل ہوں اور تاکہ امداد کی ترسیل اور شہریوں کے تحفظ کو یقین بنایا جا سکے اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں دونوں مالک درمیان جو ثقافتی اور تعلیم تبادر ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ سمجھ بڑھ سکے دشمنی کام ہو جو مشترکہ تحریک ہے مشترکہ مفادات کے اوپر جو توجہ دینے والے اقدامات ہیں تو وہ دونوں قوموں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ایک بچیدہ اور حساس ٹاپک ہے جو بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو واضح طور پر متاثر کرتا ہے اور بات چیت اس کے علاوہ خود مختاری ہے اور انسانی دردی ہے جس اقدامات ہیں ان کی اجام حکمت تعملی دیرین تنازع کے حل کے لئے ضرور ہے دونوں جو مالک ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے سمجھ بوچ رکھ چاہیے اور کوپریشن کی طرف کام کرنا چاہیے تاکہ اس قطعے میں دیر پامن کو یقین بنایا جا سکے سو جو پاس پیپر ہسٹی او پاکستان انڈیا کا ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی سکتے ہیں تینک یو فار ویڈیو اگر لائک شیئر اور سبسکرائب ہر چینل